پرتگال کی ٹی آر سی پہ اپنے ہوم گٹری میں جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں نارمل آرٹیکل چار رہے ہیں وہ ایٹی ایٹ ہے اور ایٹی نائن ہے آہن سال کے بعد آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں پرتگال کا پاسپورٹ ہے تقریباً آپ کو چھے ساڑھے چھے ساتھ سال یاد رہیے اپرچونٹی ٹی آر سی ہولڈر والوں کے لیے ہے لوگ پچی سو سے پینتی سو یورو کے درمیان ارن کر رہے ہیں آپ کا کونٹریکٹ پرتگال کی کمپنی کی طرف سے جاری کیا گیا ہو دونوں آرٹیکل میں اس وقت 18 سے 24 ماہ لگ رہے ہیں اسلام علیکم وانس اگین ایک تفہ پھر سارزمین پرتگال کے دل کیپیٹل اسپون سے ملک ارسلان آپ کی حدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ملک ارسلان کا یوٹیوب اور فیس بک چینل ویڈیو کو انٹینیو کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب ازاق ملک ارسلان کا یوٹیوب چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ ویلیو ایبل انفارمیشن کی وجہ سے لوگ آپ کے دوست آپ کی عزت اور حضرت میں اضافہ کرنا سٹارٹ کر دیں گے میرے فیس بک چینل کو بھی آپ نے فالو کر دینا ہے گائز آج کا ٹاپک آج کا وی لاغ امیگریشن کے اوپر ہوگا جو کویسٹن رہ گئے تھے اس کے بارے میں میں بات کروں گا پہلا کویسٹن ہے جی ٹی آر سی کے لیے کون سے آرٹیکل میں فائل لاکی جاتی ہے جناب ٹی آر سی کے لیے تمپریری ریزننسی کارڈ پورتگال کے ورک پرمنٹ کے لیے جو نارمل آرٹیکل چاہ رہے ہیں وہ ایٹی ایٹ ہے اور ایٹی نائن ہے ایٹی ایٹ اگر آپ کسی کے پاس کام کرتے ہیں تو آپ ایٹی ایٹ میں فائل لاک رہیں گے اگر آپ اپنی کمپنی اپنا ریسٹنٹ اپنی شاپ اپنی موبائل شاپ اپنی ہیر کٹ سلون کچھ بھی چھوٹے موٹری لیول کا کربر کرتے ہیں تو آپ ایٹی نائن میں فائل لاک رہا سکتے ہیں دونوں آرٹیکل میں اس وقت اٹھارہ سے چوبیس ماہ لاک رہے ہیں ای آر سی کے لیے جاب کنٹریکٹ کتنی قسم کا ہوتا ہے جاب کنٹریکٹ دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پرامس کنٹریکٹ کہ مالک کہتا ہے کہ میں اسے کام دوں گا وعدہ کرتا ہوں میں اسے کام پر رکھوں گا اور دوسرا ہوتا ہے کہ میں نے کام پر رکھا ہوا ہے یہ دو قسم کے کنٹریکٹ ہوتے ہیں اور دونوں فائل لاک کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کویسٹن کی طرف آج کل ٹی آر سی میں کتنا ٹائم لگ رہے ہیں اس وقت ٹی آر سی میں ٹارہ سے چوبیس ماہ لگ رہے ہیں بینیفٹ آف ٹی آر سی ٹی آر سی کے بینیفٹ کیا ہے پرتگال کے ٹی آر سی کارڈ پر آپ اپنے ہوم کنٹری جس میں پاکستان ہو سکتا ہے انڈیا ہو سکتا ہے بنگلہ دیش ہو سکتا ہے یا نیپال ہو سکتا ہے جو بھی آپ کا ہوم کنٹری آپ اس میں ویڈ اوٹ اینی رسٹریکشن آپ ان بھی اور آوٹ بھی پرتگال میں اینی ٹائم ہو سکتے ہیں مطلب ویزا فری ٹریول آپ کی پرتگال میں ہو جائے گی ٹی آر سی کارڈ کے بعد اس کے علاوہ پورے یورپ میں آپ ویڈ ٹی آر سی بالکل آپ کسی ائرپورٹ پر کوئی آپ کی چیکنگ نہیں ہے آپ رہنے کے لیے لیجیبل ہیں نائنٹی ڈیت آپ وہاں پر رہ بھی سکتے ہیں اور اگر آپ پرتگال کی کسی کمپنی کے تھرو وہاں پر جا کے جاب کنٹریکٹ پر جاتے ہیں جیسا کہ بہت زیادہ پرتگال کی کمپنیوں کے پاس ٹھیکے ہیں اس وقت فرانس میں نیدر لینڈ میں بیلجیم میں جرمنی میں سپین میں تو آپ وہاں پر جا کر لیگل کام بھی کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کا کنٹریکٹ پرتگال کی کمپنی کی طرف سے جاری کیا گیا ہو جس کمپنی کے پاس ان کنٹری میں ٹھیک کا ہو ٹیکس آپ کا یہاں پر جائے گا سیلی اس بینک اکاؤنٹ میں آئے گی ریزیننس کارٹ ریڈیو بھی ہوگا اور وہاں پر آپ لگل کام کر سکتے ہیں گائز میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تین تین ہزار یورو تک بیلجیم میں پولٹی فارم کے کام میں ارن کر رہے ہیں جسے مرگیوں آپ پالنا گائز کہتے ہیں اس میں بہت لوگوں کی ضرورت ہے کنسٹرکشن کے کام میں فرانس میں ٹھیکے ہیں ہمارے پرتگیزی لوگوں کے پاس اس کے علاوہ جرمنی میں ہیں نیدر لینڈ میں ہیں اور سپین میں ہیں لوگ پچیس سو سے پینتیس سو یورو کے درمیان ارن کر رہے ہیں یہ ایک بہت اچھی آپ پرچیونٹی ہے آپ نے آنکھیں کھلی رکھنی ہیں جیسے ہی آپ کو کوئی آپ پرچیونٹی ملے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یاد رہیے آپ پرچیونٹی تی آر سی ہولڈر والوں کے لیے ہے نیکس چلتے ہیں جی پرتگال کی تی آر سی پہلی اور دوسری کے بعد نیشنلٹی کب اپلائی ہوتی ہے جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلا کار دو سال کا دوسرا تین سال کا پانچ سال کے بعد آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ پرسیس چلتا ہے اس میں آپ کے تری منت سے سکس منت یا نائن منت تک بھی آپ کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتی ہے نیکس سویسٹن کی طرف چلتے ہیں کہ اٹلی کی امیگریشن سپین کی امیگریشن اور پرتگال کی امیگریشن میں بیسک فرق کیا ہے گائز اٹلی ہر آٹھ دس سالوں میں امیگریشن کھولتا ہے اور پھر بند ہو جاتی ہے مطلب اٹلی کی امیگریشن اپن ہی نہیں ہے دوسرا اگر آپ کو امیگریشن مل بھی گئی تو پانچ سال کے بعد آپ کو پی آر ملے گی نہ کہ پاسپورٹ ملے گا اور اٹلی میں اس وقت فیملی بلانا بھی کافی ٹاف ہو چکا ہے نیکسٹ چلتے ہیں سپین کی طرف سپین میں پیدرو منتو امپیدرو منتو والا ایک پرسیس ہے جو کہ تین سال کے بعد آپ نے پہلے تین سال میں ایک یونین کونسلسی بنی ہوئی ہے اس میں ریجیسٹریشن کرانی ہے تین سال کے بعد آپ نے جاب کنٹریکٹ لے نہ ہوتا ہے اور پھر آپ امیگریشن ور کنٹریکٹ کے ساتھ فنگر دے کے لیتے ہیں جو کہ ساڑھے تین سے ساڑھے چار سال تک پرسیس چل سکتا ہے لیکن اس کے پانچ سال کے بعد آپ کو پی آر ملے گی نہ کہ پاسورڈ ملے گا گائج جلتے ہیں پورتگال کی طرف پورتگال دنیا میں دی وان این اونلی فیمس کنٹری مشہور ہو چکا ہے امیگریشن کے والے سے یہاں پر آپ کو آتے ہی فائل لاک کرنے کے بعد آپ لیگل ہو سکتے ہیں اور چھے مہنے میں آپ کو پہلا ٹی آر سی وان ایئر میں بھی مل سکتا ہے اٹھارہ منت تک بھی آپ کو مل سکتا ہے اس کے بعد پہنچ سال کے بعد آپ کو نیشنیلٹی ملے گی جو کہ امریکہ میں کینیڈا میں اسٹیلیا ڈانمارک میں لندن میں سویزر لینڈ میں جرمنی میں لکسنبرگ میں جہاں کہیں بھی آپ چاہیں آپ وہاں پر جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں پورے یورپ میں تو آپ کو بالکل کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے وہاں پر یونین کونسل میں جا کے اندراج کرنا ہے اور بس اتنا ہی آپ کو ٹیکس نمبر ایش ہو جائے گا اور آپ وہاں پر ریسٹنٹ بنا سکتے ہیں سیٹل ہو سکتے ہیں گھر لے سکتے ہیں بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا پورتگال کا پاسپورٹ ہے تقریباً آپ کو چھے ساڑھے چھے سات سال میں مل جاتا ہے جبکہ اٹلی میں آپ کو دس سال کے بعد پاسپورٹ اپلائی کرنا ہوتا ہے اور اس کی کافی لمبی چھوڑی جو ہے ریکوئرمنٹ ہیں سپین میں پانچ سال کے بعد آپ کو پی ایر ملتی ہے وہ آپ جرمنی میں یا سویٹر میں جا کے چینج کراتے ہیں اور پھر وہی زیرو سے سٹارٹ اگر پاسپورٹ کی بات کی جائے تو پاسپورٹ آپ کو دس سے پندرہ سال کے درمیان ملتا ہے پورتگال میں آپ کو ساڑھے چھے ساڑھے ساڑھے ساڑھ ساڑھے تک پاسپورٹ مل سکتا ہے اور آپ اپنی زندگی کو اجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے ارمان ہتم بھی ہو گئے ہیں تو آپ کے بچے آپ کی جگہ اس دنیا پر راج کریں گے پورتگال کا پاسپورٹ لینے کے بعد نیکس ویسٹن کی طرف چلتے ہیں جی پورتگال میں ہی کیوں آنا چاہیے گائز پورتگال پوری دنیا میں اس وقت ٹی آر سی اور پاسپورٹ سب سے آسانی سے دے رہا ہے اتنی آسانی سے آپ افغانستان میں جا کے سیٹل نہیں ہو سکتے جتنی آسانی سے پورتگال کی ٹی آر اور پی آر اور نیچنیٹی لے کے آپ پوری دنیا میں موو ہو سکتے ہیں گائز اب تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ مزید انفارمیٹر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو وزر بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک سکس انفارمیٹر ویڈیو میں اللہ حامی و ناصر